ویلکم اینے السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہے فرنڈز جیسا کہ فروا کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو فرنڈز نیکسٹ اپیسوڈ میں بلکل ویسا ہی ہونے جا رہا ہے گوھر جو کہ اب فروا کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکی ہے اور اس کا گھر تباہ کرے گی اور اس کے لئے وہ شازیب کی ہونے والی بیوی کو تمام تر باتیں بتا دے گی فروا کے حوالے سے کہ فروا شازیب کو پسند کرتی ہے لیکن پھر بھی اس نے میرے بھائی سے شادی کر لی وہ اس کی مجبوری تھی لیکن اصل میں وہ محبت ابھی بھی شازیب سے ہی کرتی ہے اس لئے ہی تو اس کے ساتھ اس کا رابطہ بہت زیادہ رہتا ہے جب یہ بات اسے معلوم ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ شازیب سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ادھر تم نے میرا بروسہ توڑا ہے اور ادھر دوسری طرف حسن کا بروسہ فروا نے توڑا ہے اور فرنس اصل ٹویسٹ تو تب آئے گا جب یہ تمام تر باتیں فروا سے کی جائیں گی تو فروا بلکل خاموش نہیں رہے گی وہ آگے سے برپور جواب دے گی کہ اس طرح کا گھٹیا الزام مجھ پر آپ کی لگانے کی حمد کیسے ہوئی اور فرنس یہ تمام تر جب باتیں حسن کو پتا چلیں گی تو وہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جائے گا اور اسے بھی شدید غصہ آ جائے گا اور وہ اپنی تمام تر کیے گئے وعدوں سے مکر جائے گا جو کہ اس نے ابھی پہلے ہی چند اپیسوڈ پچھلی میں کیے تھے وعدے تو وہ تمام تر وعدوں کو بھول جائے گا اور فروا پر ہاتھ تک اٹھا دے گا جس کی وجہ سے فروا کہے گی میں اب اس گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی تو اس لئے میں اب گھر سے یہاں سے جا رہی ہوں اور حسن کہے گا جواب میں کہ مجھے بھی تمہیں یہاں رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے تم وہاں پر جا سکتی ہو جتنی دیر مرضی رہو مجھے تمہاری اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ادھر فرنس دوسری طرف گھر جو کہ برباد کرے گی گھر رابی کا بھی اور جھوٹا میسج دکھا دے گی کیونکہ تمام تر میسج اس نے کیے ہوتے ہیں ساکب کو اور نام لگا دیا ہوتا ہے رابی کا جس کی ورہ سے رابی فس جاتی ہے حالانکہ رابی کو تو پتا بھی نہیں ہوتا اس نے تو میسج کیا بھی نہیں ہوتا پھر اس کے بعد آپ کو مزید یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ رابی اپنے آپ کو برپور طریقے سے ڈیفینڈ کرے گی اور سٹرانگ بنے گی جیسا کہ اسے جانگیر نے سمجھایا ہوتا ہے اور فرنس اب آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں فرنس نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا ایک نیا موڑ کے جب رامے کی تمام تر سٹوری چینج ہو جائے گی یعنی کہ گھر کو طلاق ملے گی جس کی ورہ سے فرنس سٹوری بالکل ایک دم سے چینج ہو جائے گی اور کسی نئے موڑ کی جانب اس کا آغاز ہو جائے گا بظاہر تو یہ بات آپ کو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے کہ گھر کو طلاق مل چکی ہے اور اب رابی کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی اور وہ خوشگوار زندگی کا آغاز کرے گی جانگیر کے ساتھ اور وہ بہت زیادہ خوش رہیں گے اور اس کا گھر سے پیچھا چھوٹ چکا ہے لیکن فرنس ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والے یہ تمام تر باتیں غلط ہیں کیونکہ گھر اس کے بعد بہت کچھ نیا کرے گی اور بہت کچھ بڑا کرے گی یعنی کہ آر یا پار والی بات ہونے والی ہے سو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رابی تمام تر حالات کا سامنا کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک نہ نہ مات بولی کہ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر لیجئے گا جلدی سے سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھانکس پور ووچنگ دی ویڈیو اللہ حافظ